رندھاوہ اور مکہ منتی اشوگ گیلو سے عالا کمان نے بات کی ادھاکش کھڑگے نے بات کی راہل گاندھی نے بات کی اور اس کے بعد پھر اکیلے میں بلا کر سچن پائلر سے ملاقات کی اور اب جو بڑی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ دونوں یعنی اشوگ گیلو اور سچن پائلر میڈیا سے روبرو ہو سکتے ہیں اور تمام طریقے سے جو اس بیٹھرک میں نکل کر آیا ہے پہلے اس کے سار کو رکھا جائے گا اور پھر جو سوال ہوں گے میڈیا کے وہ جو سوال ہوں گے اس کے جواب کی سروپ میں دیے جائیں گے دیے بھی جائیں گے کہ نہیں دیے جائیں گے اور ظاہر طور پر جس روپ میں ابھی پہلی یہ بڑی ٹپ نکل کر سامنے آ رہی ہے بڑی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کے لحاظ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ جو عالا کمان کی کوشش ہے جو مشکت عالا کمان کی طرف سے کی گئی ہے اس میں کافی حد تک وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر دکھائی دے رہے ہیں اس پوری خبر پر لکبیر سے بات کرتا ہے ہمارے سمدارتہ لگاتار بنی ہوئے لکبیر بڑی بات یہ تو ہے ہی کہ میٹنگ ختم ہوں گے لیکن اس سے بڑی خبر جو جانکاری آپ کے حوالے سے آ رہی ہے کہ دونوں یعنی سچن اور اشوک گہلوت میڈیا سے مخاطب ہو سکتے ہیں ایک ساتھ ہوں گے دیکھیں اس وقت کی بہت بڑی جانکاری ہے کہ پچھلے چار گھنٹوں سے ملک کارجن کھڑکے کے آواز پر راجستان کونگریس کی گھلت کو سل جانے کے لیے جو مہتپون منکن جاری تھا وہ سماپت ہو گیا ہے اور اب تمام نیتہ فترکاروں سے مخاطب ہوں گے میڈیا میں پریس کانفرنس کریں گے جس میں کی مہتپون بات یہ ہے کہ اشوک گیلوت اور سکین پائلٹ دونوں سہیوک تروب سے میڈیا سے مخاطب ہوں گے اور تمام جو اندر باتچیت آگے کیا کچھ سٹینڈ رہے گا اس کو لے کر میڈیا کو مخاطب ہوں گے سمبود کریں گے ساتھ میں ملک کارجن کھڑکے کے سپنڈ گوپال اور راہل گانتی یہ تمام روگ اس بیٹھک میں موجود تھے جنہوں نے نیرنے تک اس پوری بیٹھک کو یا یوں کہیں کہ انجام تک پہنچایا ہے حالانکہ کن کن چیزوں پر فورمولا بنایا ہے کن کن باتوں پر سہمتی بنی ہے یہ فیلال دیکھنے والی بات ہوگی لیکن دونوں نے تاؤں کا بہار آ کر سیمت پریسوارتہ کرنا مطلب صاف ہے کہ کسی پرکار کی کوئی سہمتی بن رہی ہے کونگریس ایک جازم پر آپ کھڑی آ سکتی ہے ہماری کچھ دیر پہلے جب آج اور جی رویندو میں نے کہا تھا کہ اشوک گیلوت اور پروفاری رمضہوہ الگ بیٹھے ہیں اور سچین پائلٹ ملکار جن کھڑ گئے اور راہل غنجی سے ملاقات کر رہے ہیں مطلب علک سے ان کو سنا گیا اور اس کے بعد تمام نیتاؤں کو ایک جازم پر بٹھا گیا مطلب پریاس تھا علا کمان کا کہ سولہ کر لی جائے سولہ ہو جائے راجستان میں تمام نیتاؤں ایک جازم پر آ جائے کونگریس مضبوط دکھائی تھی ایسا ہی نظرہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آج تصویر جاری ہو کونگریس کی کہ راجستان میں کونگریس پارٹی ایک جازم پر کھڑی ہے کسی لیمان سے کافی مہتکون ہے کہ اب بھی دونوں نیتاؤں سنیوک اور ساجہ پریسوارتہ کریں گے اور اپنا پخش رکھیں گے میٹنگ میں جا کچھ ہوا اس کے بارے میں بتائیں گے اور راجستان میں کونگریس پارٹی کی استثیتھی اور پرستثیتھی آگامی جنوں میں کیا ہوگی اس کے بارے میں چرچا بلکل لائیو فریم بھی دکھائی دے رہا ہے تھوڑا ٹیڑا نظر آ رہا ہے لیکن دس راجاجی مارک پر موجود لکویر آپ اور ہماری کیامرہ پرسن سبح سہی تمام گتی ویدی اور ہلچل کو وہاں پر ہماری درشکوں تک پہنچا رہے ہیں اور دیکھئے ایک طرح سے کہیں کہ پریس کونفرنس کو لے کر پوری طرح سے ڈائز بھی تیار کیا جا رہا ہے سپیس بھی یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے اور بہت جلد وہ آ کر یہاں پر بات کو رہ سکتے ہیں اور جیسا آپ پہلے بات چیت ہوئی تھی کہ آلہ کمان کی بیٹھا کھوئی تھی آلہ کمان کی بیٹھا سچین پائلٹ کے ساتھ اور پھر اس سے پہلے جو ہے اشو گیلو کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی کیا یہ جانکاری ملی ہے کہ دونوں کو بیٹھا کر بھی میٹنگ ہوئی کیا دونوں کے دور کے بعد نشی طرح سے پہلے دونوں کا آلک آلک بیٹھا کر فکس سنا گیا پھر دونوں نیتاؤں کو اس ساتھ بیٹھایا گیا کہ اس سے یہ سو سکے بتایا جا سکے کہ آخر کار کیا کچھ ہوگا ہمیں ایک جڑتا دکھائی نہیں ہوگی راجستان میں اگر چناو پتے کرنا ہے سرکار ریپیٹ کرنی ہے کانگریس کو ریپیٹ کرنی ہے سرکار تو اب ایک جڑ ہو جائے ایسے میں تبھاویت ہے کہ پہلے الگ الگ سے دونوں نیتاؤں کو سنا گیا پکس جانا گیا اور پکس جاننے کے بعد تمام نیتاؤں ایک ساتھ بیٹھ گئے ابھی ملی کارجن کھڑکے کے آواز پر نیتاؤں موجود ہیں چاہے ہو ملی کارجن کھڑکے ہوں پرباریسو گندر رمضاوہ ہوں راحل گرمضی ہوں کسی وینو گوپال ہوں موسیٰ منتری ایسو گیلوت ہوں سچین پائلٹ ہوں تمام نیتاؤں ایک ساتھ بیٹھ گئے دینر کال ہوا ہے بیٹھک کے ساتھ ٹھیکہ سماجر آتا ہی دینر کال ہوا تمام نیتاؤں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر دینر کر رہے ہیں اسی دینر سے سولے کا فورمولا نکلا ہے باہر اسی دینر پر سولے ہوئی ہے یہ بات پرسکون ہمارے سامنے نکل کر باہر آ رہے ہیں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ فورمولا نکلا ہے ظاہر طور پر تبھی تو ایک ساتھ اب پریس کانفرنس کی جائے گی میڈیا سے مخاطب ہوا جائے گا سچن پائلٹ اور اشو گہلوت کی طرف سے لیکن ایسا کیا مانا جائے کہ دونوں کی طرف سے ابھی all is well کی بات کہی جائے لیکن جو فورمولا ہے اس کا ابھی اللے کیا اس کا خلاصہ ابھی ترنت نہ ہو جاؤ لکویر جی دیکھئے سولے کا فورمولا نہ ہو لیکن یہ جو اسپسٹ ہے کہ کانگریس کی آگا میں دشا اور دشا رہا کیا ہوگی روپ ریکھا کیا ہوگی اور آگے آنے والی دنوں میں کیا کچھ پریشتیاں اور ستیاں نظر آئیں گی یہ آج جیسے ہی سہیت پریسوارتہ ہوگی اسپسٹ ہونے کی پوری پوری سمبھاونا ہے کیونکہ دونوں نیتاؤں کا ملکہ آجن کھڑکی پامنسن ہونا اور پھر یہ میسیج آ جانا کہ دونوں نیتاؤں سہیت پریسوارتہ کریں گے جس میں سچن پائلٹ اور آشور گلوٹ میڈیا کو مخاطیب ہوتے ہوئے کیا کچھ بتائیں گی اس پر ہماری نظر ہوگی کیونکہ پچھلے دو سال سے جس پرکار کی ستی راجستان میں کانگریس پارٹی کی بنی ہوئی ہے ایک نیتا چاہتا ہے کہ وہ مکہ منتری کرسی پر برقرار رہے وہیں دوسرے نیتا یعنی کہ سچن پائلٹ کی نگاہیں مکہ منتری کرسی پر اٹک جاتی تھی وہیں پر وہ ٹک ٹکی لگائے بیٹھ سے تھے کہ انہیں مکہ منتری بننا ہے حالانکہ اب لڑائی مکہ منتری کی نہیں ہے اب مکہ منتری کے پت کی لڑائی کہیں تک نہیں ہے اب لڑائی ہے سچن پائلٹ چاہتا ہے کہ چناؤں سے ٹھیک چھے مہینے پہلے ان کو کمان سوپی جائے اور بطور پردیش ادھیاکش ان کی نیوکتی ہو جائے تاکی چناؤں میں وہ اور ان کا کھیمہ مجبوطی دکھا سکے اور جس پرکار سے پریستتیاں چل رہی ہیں ایسے میں ان کو کہیں نہ کہیں اکسیجن مل جائے یہ وہ لگاتار چاہ رہے ہیں مانگ بھی یہی کریں ڈیمانڈ بھی یہی کریں حالانکہ اگر یہ فیصلے پر سہمتی بنی ہے تو کیا کچھ یہی بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا اس پر اس پر یا پھر اگر کوئی نیا پیسی سی چیف بنتا ہے تو کیا اس کے ساتھ کاریکار یہ دکھ بھی آئیں گے کیا ان تمام پہلو پر اب نگائیں رہنے والی ہیں کہ اگر راجستان میں سہمتی بنی ہے کسی فورمولے پر پھولے ہو گئی ہے تو وہ فورمولے کب تک تو ایمپلیمنٹ ہوگا اور اگر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کی روپ رکھا کیا ہوگی بلکل لکویر بہت مہتپون بات یہاں پر آپ نے کہی کافی حج تک اب جو تصویر دھندلی تھی وہ صاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ایک سوال کا جواب تمام آلوچکوں کو تمام راجتک وشلیشکوں کو مل گیا ہوگا جو لگاتار سچن پائلٹ کی بھاوی رن نیتی اور بھاوی دشا دشا کی بات کر رہے تھے اب یہ تیہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یا کہیں کہ تیہ ہو چکا ہے کہ سچن پائلٹ کو لے کر جو تمام اٹھکلے قیاس بازی تھی وہ خارج ہو گئی کیوں لکویر بہت مہتپون بھاوی جنہیں اس کانفرنس میں مخاطب ہونا ہے وہ ملکہ آجن کھڑکے کے آواز سے باہر آتے ہوئے اور باہر آخر میڈیا کو سمبودت کریں گے یہ بڑی رانکاری ہے جس بات کا انتظار تھا کیا اکرکار کانگریس پارٹی کی جو مہتپون بیٹک راجتان کو لے کر ہوئی اس میں کیا کچھ ہوا اس کا جواب دینے کے لیے مکہ منتری اشوگ گلوت سچن پائلٹ کیسی ویڑو گوپال پرواری سبجندر تنگلدہوا کو آپ پرمیدے پا رہے ہوں گے یہ تمام نیتہ باہر نکل رہے ہیں باہر نکل کر جیہاں بلکہ فل فرم دکھایا جائے پریسوارتہ جب سیوک پریسوارتہ ہوگی تو اس سیوک پریسوارتہ میں سچن پائلٹ اور اشوگ گلوت کی دوارہ کیا کچھ کہا جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے کو لے کر لگاتار بڑے بڑے کٹاک دونوں لوگ کر چکے ہیں ایسے میں آج اگر بھلے ہوئی تو کیا کچھ یہ دیکھیں ملکار دن کھڑ گے کہ آواز نکلتے ہیں کسی ویڑو گوپال کے چہرے پر حسی دیکھی ہے وہ کاسی خوش ہو رہے ہیں کہ دونوں نیتاؤں کی سلہ کروا دی ہے مکہ منتری اشوگ گلوت بھی کھل کھلا رہے ہیں اچھن پائلٹ بھی خوش نظر آ رہے ہیں لیکن سائمت یہ کیا بنی ہے سلہ کے پورمولے پر تیہ ہوئی ہے اس پر نگائیں کسی ویڑو پال بلکل لکویر بہی کا آوڈیو ہم چاہیں گے کیا ہمارے درشک سنے سب سب کیا ہمارے درشک سنے سب سب کیا ہمارے درشک سنے سب راجستان اسمبلی ایلیکشن کانگرس پریڈنٹ راہول گاندی جی ہڈا دیٹیل پور آور لانگ دسکشن بیت آشو گلوت جی آشو گلوت جی سچین پائلک جی آنڈ شرم آلسو 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 کیونکہ دیجتان ہے دیجتان کا بہتطور ہے کہ دیجتان ہے وہ دیجتان ہے جو رد ہے کہ ہمارا بہتا ہے ہمارا بہتا ہے جب ہوتا ہمارا ہے شاکھ جی ورین مسئولتا ہے اور انسان جی غلط میں فرام دیجتان ہے یہاں ہے دو ہی مجھエieved ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بہت بڑی خبر اور جانکاری نکل کر سامنے آئی اور جانکاری سے بھی بڑی بات یہ تصویر نکل کر سامنے آئی بیچ میں کیسی وینو گوپال کانگریس کے مہا سچے اور دونوں طرف ان کے ایک طرف سچن پائلٹ دوسری طرف اشوگ گہلوت اور پھر مسکراتے ہوئے کھلکلاتے ہوئے چہرے نہ تو سچن پائلٹ نے کچھ کہا نہ ہی اشوگ گہلوت نے کہا کہا تو انگریزی میں کہا کیسی وینو گوپال نے کیا کہا انہوں نے انہوں نے یہ کہا انگریزی میں اگر اس کو ہم ترزمہ کریں اگر اس کو ٹرانسلیٹ ہندی میں کرتے ہوئے آپ کو بتائیں چار گھنٹے لمبی بات چیت کانگریس آلہ کمان کی طرف سے راجستان چناؤ کے سندورد میں کی گئی اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ نہ صرف سچن پائلٹ بلکہ ملکل اشوگ گہلوت بھی مل کر یونائٹیڈلی ایک سرف سمتی سے ایک جٹ ہو کر آگامی راجستان ویدھان سبا چناؤ لڑیں گے اور ظاہر طور پر جس طرح کی ستھی کانگریس کی ہے اس لحاظ سے کانگریس وہاں پر جیتے گی اور بڑی بات یہ کہی گئی جب پترکاروں نے سوال پوچھا ہائی کمانڈ پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے یعنی کہ فورمولا کیا نکل کر ساہم ہے ہائی کمانڈ پر فیصلہ چھوڑ دیا ہے لکبیر لگاتار بنے ہوئے ہمارے ساتھ لکبیر دیکھئے جس طرح کی ہم چرچہ کر ہی رہے تھے کہ اس میٹنگ میں دونوں کی ایک جھٹتا دکھائی جائے گی لیکن فورمولا کیا نکلا ہے اس کے بارے میں شاید ابھی کچھ نہ کہا جائے اور ایک چیز نکل کر ضرور آئی کہ ہائی کمانڈ پر دونوں نتاؤں نے چھوڑ دیا ہے سب کچھ دیکھئے جیسے ہی تمام نتاؤں کی بیٹھک چل رہی تھی بچھلے چار گھنڈے سے جیسے یہ کال ہوا کہ دونوں نتاؤں سہیت پیس وارتہ کریں گے کسی وینکوپال ان تمام نتاؤں کو لے کر باہر بھی آئے لیکن جب یہ میسیج آ گیا تھا کہ سلح ہو گئی ہے ہم بھی مان کر چل رہے تھے کہ سلح ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی کسی وینکوپال مخاطب ہوئے لگا نہیں کیونکہ سپنے سوہاں نے دکھا دیئے گئے تھے ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ سلح ہو سکتی ہے لیکن ایسا ابھی نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی سلح ہو گئی ہے کیونکہ کسی وینکوپال کا باہر آنا ہے یہ کہنا دونوں نتاؤں ایک جوٹ ہیں آلہ کمان کے فورمولے پر سلح ہو گئی ہے دونوں نتاؤں کانگریس کی مجبوطی کے لیے ایک جوٹا سے لڑائی لڑیں گے اور بھارتی جنتر پارٹی کو ہم اکھاڑ فیکٹنگ ہے اور سب سے مہتپونڈ بات انہوں نے کہی کہ رازستان میں کانگریس پارٹی